خیمہ اور روٹی ویڈو دیکھئے پورا اور ضرور بنائے اللہ علیکم ویڈو دیکھئے پورا اور ضرور بنائے اللہ علیکم ویڈو دیکھئے پورا اور ضرور بنائے آج میں بتانے جا رہے ہوں خیمہ یہ خیمہ ملکل ڈیفرنٹ سٹیل ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردر زائقہدار ہوتا آپ کبھی بھی موقع پر اس کو بنا سکتی خیمہ ہے آدھا کلو اس کو دھوکی مچھانی میں رکھ لیے اس کا پانی نکلنے کے لیے اب اس کے لیے میں ایک برتن لیں اب اس میں آئل دالیں ایک کپ اب اس میں تیز پتہ دالیں گے ایک ڈالچین کا تکڑا تین لانگ اس کا موں کھل کے دالنا اور تین الائچی اب یہ اچھا ایسا تڑکنے لگے اب اس میں خیمہ دالیں گے اب اس کے پانچا کلیس گھل لیں گے تیز پتہ لیں گے اب اس میں دالیں گے ہاں تیز پن ہل دی ہے ون ٹیبلی سپن ادھا لیسن کا پیس اور اس میں نمک دائروں میں ون ٹیز کو بات میں لازمہ تیز کر کے دال سکتے اب اس کو تیز پھلیں گے اچھے سے بھولنے گے پانی سکیں گے پانی پورا نہیں سکیں گے تھوڑا پانی سکیں گے خیمہ کچھ ادھا لیسن کا کچھا پن جانا جب تک اس کو بھول لیں گے اب اس کو پانچ سکیں گے پکا لیں اب اس میں دو بڑے سے اس کا ٹاماتہ دال دیں گے دو بڑے سے اس کا ٹاماتہ موٹا موٹا کٹ کے دال دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کو فلیم کو دھیما کر کے پانچ سکیں گے اس کو دھیما پہ چھوڑ دیں گے جب تک ہم کیا کریں گے ایک پانچ سکیں ڈرائی مرچی ہے ون ٹیسپون ہے زیرا اور ٹو ٹیسپون دھانیا اے تین چیزیں کو روز کر لیں گے اور اس کا پورڈر بنا لیں گے چلیے اس کو روز کر لیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے اس کا پورڈر بنا لیں گے سا تیار ہے ساتھ آپ میں دھیما پہ دھاکند آپ یہ کور کر کے رکھی تھی اب اس کے جو اوپر سے جو چھلکا نکل جا رہا اس کو نکال لیں گے ضرور ہی نہیں ہے آپ کو موٹے موٹے پیسز کر کے چھلکا نکالنا باہر ایک پیسز کاٹ کے بھی آپ ٹاماتے کے اوپر دال کے گلنے کے آپ میش کریں گے وہ بھول لیں سکتے اب اس کا چھلکے نکل گئے تو نکال لیں گے بڑے بڑے چھلکے اچھے نہیں لکھتے اب یہ ٹاماتہ وہ کیا کریں گے میش کر لیں گے کسوری میتھی دالنا ہے تو تھالا یہ جو تھالی جو ہے گرم گرم ہے اس لئے اس کے پر میں رکھ دی تھوڑی دے یہ روشٹ رہا دی ایتی کافی اس کو 2 ٹی سپن کسوری میتھیلی میں اور یہ اس کو روشٹ کر لیں اب اس کو روشٹ کر لیں جو گرم گرم تھالی ہے چیز پر پکڑا اس پر ہی رکھ دی میں تھوڑی دے اچھے سا روشٹ ہوگی روشٹ اگر اچھے ہوئی تو کریشو باہر ہی کھویا دی ہے آٹھوں کو میں تھوڑا میش کر لیں اور تھوڑا سا چھوڑ گئے بعد میں ہو جاتے ہو اور اب جو مسالہ اس کا پیس کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے جو کسوری میتھی رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اب اس میں دالیں گے ایک ہاف ٹی سپن گرم مسالہ گرم مسالے کی ریسپی میں ویڈیو میرے چانل پر ہے آپ چاہے تو وہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں ممک دیشکری میں کم ہے تھوڑا سا نمک دال اب اس میں پانی ہے اور اگر کم رہا تو آپ دال سکتے ہیں اب اس وقت پندرہ بیس منی کے لیے دھیمے پر چھوڑ دیں گے تاکہ خیمہ اچھے سے گلنا اگر پانی کم رکھا تو تھوڑا سا آئٹ کر سکتے ہیں 15 ملٹ میں اس کو دھیمے پر رکھیں اور تھوڑا سا پکنا ہے لیکن تقریباً یہ گل گیا اب اس کو کیا کریں گے موٹی مرچی موٹی مرچی لیں گے اور اس کو پیچھ سے سلٹ کریں گے اور اس کے بینجا نکال لیں گے اس میں سا خیمہ مرچی میں بھر دیں گے تھوڑا خیمہ لیں گے مرچی میں بھریں گے کیا کریں گے مرچی نکال مارد جو مرچی ایک چار پانچ ویٹ دھیمے پر چھوڑ دیں گے تین سو چار ملٹ میں اس کو دھیمے پر رکھیں اور اس کے سیڈوں کو بھی بھٹیں یہ ملٹ سے اچھی سے فرائی ہوگی دھیمے پر چھوڑ دیں اس کو اچھا سا گنجو جاتے فرائی ہوگی دھیمے کے ساتھ اور اس کو آپ کھا سکتے ایک دو بار اس کو ملائی لیں یہ سیڈوں کو بھٹیں اب کیا کریں گے تھوڑا سا لیمن کا جوز دالیں گے اس کے پاس آپ اپنے ہمیں صاحب سے کھٹاس دال سکتے تھوڑا سا پسند تو تھوڑا سا یا بڑھ کے تھوڑا ہو تو تھوڑا بڑھ آ چکتے اب اس میں دالیں گے موٹھی بار کوتھ میں رہے ماشاءاللہ بہت زبردست بنا اہت جاک سے دالیں گے اب اس میں کیا کریں گے جو ہم مرچی فرائی کرتے رکھتے ہیں مرچی دالیں گے اس کی مرچی کو آپ اس طرح سے کھا لے سکتے ہیں خیمے کے ساتھ خوڑا سا اس کو ملائیں گے اور ایک پانچھے میٹ اس کو خیمے مرچی جب خیمے پر دالیں تھوڑا دم پر رکھتے گی ایک پانچھے میٹ کافی ہے اس کا مرچی کا بھی فلیور آتا اور مرچی کے اندر پر خیمہ بھرے وائے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے ساتھ روٹی بنائیں گے دو بڑتوں ہوا دیں ایک کپ نمک ایک کپ آٹا لے تھوڑا سا نمک اور اس پن دالیں گے ون ٹی سپن آئل جس طرح آپ ڈیلی آٹا بھگاتے ہیں سیم اسی طرح سے بھگا سکتے ہیں اور یہ آٹا کیا ہے جب خیمہ پکتے ہو سا اور ٹائم پر آپ اس کو آٹے کو گون کے سائیڈ میں رکھ دے سکتے ہیں آٹے کو میں اچھے سے بھگا لیں اب اس کو ایک پانچھا میٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے چلی خیمہ ہمارا پیار فلم کو بند کر کے کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ خیمہ میں جو مرچی دالیں چاہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے مرچ ہمارا پھر کر کے دھن پر دار سکتے ہیں اگر خیمہہ اندر بھر کے نوزی به بنانے چاہے ہیں یہ مرچی بھوت نظر کی ہو reins اب اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک پانچھا میٹھ چھوڑ دیں اور ایک بار تھوڑی درگھ لیں اس کو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پوری جیتے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے روٹی بیل لیں گے چھوٹے چھوٹے اس کے روٹیاں بیلنے کے بعد اس پر تھوڑا آئل دالیں گے اب اس پر تھوڑا آٹا دالیں گے اب اس کو بیل لیں گے یہ بھی سیم طریق ہے تو فر اگزی میٹ بھڑا سس پر آئل دانا ہے اپنے تو روٹی چپت بھی سکتی یہ آئرن کا ہے نون سٹکتا ہے تو ضرط میں پڑتے تھوڑا آئل دیشی پاپر سے لگاتے گے دو پڑتے تھوڑا آئل دیشی دو پڑتے تھوڑا آئل دیشی دو پڑتے تھوڑا دو پڑتے ہمارے تیار ہیں دو پڑتوں کے روٹی بہت اچھی ہوتی ہے بل بل پڑتے بھی رہتی ہے اور دیکھیں توڑے کے پر اس کی پڑت کھول سکتے یہ کچھی نہیں رہتی اندر یہ بھی اچھی سے دم ہو جاتی پک جاتی ہے ماشاء اللہ بزخیمنہ زابرتز بنا بہت مزیدار بنا ماشاء اللہ بزخیمنہ زابرتز بنا بہت اور جو موٹی مرچ ہے اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا تھا آپ موٹی مرچ کے ساتھ بھی خیمے کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے اور رائس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے چلیئے میری ریسے پی مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک شرط سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی